تو کل ہندوستان اور اسٹریلیا کے ساتھ والڈ کپ کا فائنل مقابلہ کھیلنے جا رہا ہے جس کے لیے ہر کوئی ہندوستان کی جیت کے لیے دعا کر رہا ہے یوپی کے کوشامی میں بھی جمعے کی نماز میں انڈیا کی جیت کے لیے دعا کی گئی اور لوگوں نے بقاعدہ دستخط مہم بھی چلائی کوشامی کی منجھنپور علاقے میں جامعہ مسجد سمیں تمام مساجد میں ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے دعا کی گئی جامعہ مسجد کے باہر نوازیوں نے ہندوستان زندباد کے نعرے بھی لگائے اور ایک دوسرے کو دیش کی شان کا ترنگا بھی بٹا تو اب یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک محل جشن کا دیکھنے کو مل رہا ہے والڈ کپ کے فائنل کو لے کر خاصہ جوش و خروش ہندوستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے چونکہ ٹیم انڈیا اس خطابی مقابلے میں پرفارم کرنے والی ہے ایسے میں ملک بھر میں دعائیں کی جا رہی ہیں کہ جس طرح سے سیمی فائنل میں شاندار جیت ٹیم انڈیا نے درج کی اسی طرح کا مظاہرہ ٹیم انڈیا والڈ کپ میں بھی کرتی بھی نظر آئے اور تیسرا جو خطابی مقابلہ ہے وہ یہاں پر ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا کے ہاتھوں میں نظر آئے تو دعاوں کا حتمام کیا گیا جمعہ کے نماز کے بعد خصوص سے دعا کی گئی اور لوگوں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے دعا کرے